پاکستان نے بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت کا بیان مسترد کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کی جانب سے بالاکورٹ میں دہشتگردی کے ایک کیم کو فال کرنے کا الزام بے بنیاد ہے اس علاقے میں شدت پسندوں کا کوئی کیمپ موجود نہیں بھارتی آرمی چیف کا بیان مقبضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم سے بین الاقوامی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ بھارت منفی ہتکنڈوں سے ریاستی دہشتگردی کو چھپا نہیں سکتا اور نہ ہی وہ عالمی برادری کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوگا انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری بھارت کو کشمیریوں پر ظلم و بربریت سے روکے اور کرفیو ختم کرنے میں کردار ادا کرے تجمعان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ 2019 میں بھارت نے فائر بندی کی متعید بار خلاف ورزی کی بھارتی فائرنگ سے 26 بے گناہ شہری شہید اور 124 زخمی ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت نے اقوام متعیدہ کے فوجی مبسر گروپ کو بھی کام سے روکا ہوا ہے انتہا پسند موڈی سرکار کے اقدامات خطے میں امن و سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں تجمعان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے پاکستان کی جنیوہ مہم سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والے پیغامات کو بھی بے بنیاد قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ پچاس سے زائد ممالک نے مشترکہ علامی میں کشمیر سے کرفیو ہٹانے پیلٹ گن کا استعمال ترک کرنے اور حریت رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ترجمعان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ ہیومن رائٹس کونسل کا علامیہ ارکان کی مشترکہ آواز ہے ترجمعان نے مزید کہا کہ ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس میں کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی ایسی تمام قیاس آرائیاں جھوٹی ہیں پاکستان کی کوششوں سے ہیومن رائٹس کونسل میں کشمیر کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان اقوام مہتعیدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی کشمیر کے معاملے کو اسی طرح اجاگر کرے گا